بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو ہماری ہر مشکل کو ہر پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائیں اور صحت والی زندگی عطا فرمائیں آسا جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن چلی ہانڈی جو کہ بہت اچھی بنے گی انشاءاللہ اور بہت مزے گی بنے گی آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور جلدی بنے گی انشاءاللہ کوئی بنے گی کیونکہ ہم چکن میں بنا رہے ہیں اگر بیف میں یا مٹن میں بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم صرف گلنے کا لگے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیں جو چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے تمام مسالے وہی ہیں جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں دیکھیں میں نے ایک بڑی پیاس تھی اس کو میں نے پیسڈ بنا لیا تو یہ ایک بڑی سائز کی پیاس کو میں نے گرینڈ کر لیا اس کا پیسڈ بنا لیا یہ میرے پاس تین عدد بڑے ٹیمارٹر تھے جن کو میں نے پیل آف کیا یعنی کہ چھل کا اتار لیا اس کو اور اس کو میں نے چاپ کر لیا یہ ہاف کپ کے قریب میرے پاس ہے دہی جو میں نے پھیٹا نہیں ہے میں اسے ایسے ہی ڈالا ہے یہ پیسہ دھنیا ہے 2 ڈیبل سپون پیسہ دھنیا ہے سابو لار مرچے 6 ادرد ہیں کوٹا ہوا دھنیا اور کوٹا ہوا زیرہ میں نے پہلے بھون لیا تو پھر کوٹ کے رکھ لیا تھا یہ جائے گا 1 ڈیبل سپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون 1 ڈیسپون چھلی فلیکس 1 ڈیسپون اس کے اندر جائے گا بلیک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرچوں کا پاوڈر اور 1 ڈیبل سپون اس میں جائیں گی پیسیوی مرچے نندر گارلک کا پیسٹ 1 ڈیبل سپون اور یہ چار عدد میں پاس تھی ہری مرچے چھوٹی والی تھی یعنی جو لمبی سی ہوتی ہیں وہ موٹی والی نہیں تھی تو وہ میں نے ایسے رفلی چاپ کر لیا 1 کجی مپس چکن اور آئل جائے گا اس میں تقریبا ہاف کپ کے برابر آئل جائے گا چکن چلی ہانڈی اس لئے ہیں کہ ہم ہر جو بھی اس میں مرچے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا سا بیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بھول چھی لگی آپ کو ہر چیز کا بہت اچھا فلیور آئے گا بہت زیادہ یہ مرچوں والی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے ہر جو اس کی مرچے ہیں ان کو کم کم قوائنٹیٹی میں استعمال کیا اس کے اندر اور ہم اس کو بنائیں گے ہانڈی میں یہ دیکھیں ہانڈی میں بنائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے فلیم آن کر دی کیونکہ مٹی کی ہانڈی پہ بنا رہے ہیں کیونکہ تو اس لئے تھوڑا سا ٹائن لگتا ہے اس کو گرم ہونے میں اب یہ گرم ہو گئی اب میں ہاتھ پکٹی گریپ آئل ڈال دوں گی آئیل آئل تھوڑا سا آئل ڈال پیاز 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 پہ بہват پیاز پیاز مٹ میں پیاز تو ڈال جس پیاز ڈال میں کلر پیاز ضرب آئل ، آئل پیاز مٹ ملک جھڑی ملکیں ملکیں گھائیں ملکیں گھلے ملکیں گھلے گھلے 80 لیل لنکند چھلی لیل ملک ملک موسیقی ساکھنے مصاری موسیقی موسیقی مرچوں کا ایلی نہیں بینے کیونکہ ہم نے ہر چیز کی جو مرچوں کی قائمٹیٹی ہے وہ تم کم ڈالی ہے یعنی کھوڑی توڑی سی ہر مرچ ڈالی ہے سیلنی ہے چلے چکن ہانڈی ہے یہ بنائیے گا ضرور بہت اچھی لگے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بنا کے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے مرچوں کا مسالہ دیکھیں گے بھننے لگا مانڈر ایٹ کر دیں گے یہ بھی جلدی ہو جائیں گے کیونکہ یہ پیل آگے گے کھڑی سے کھڑی اس کو دھک دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سی ٹماتر نرم ہو جائیں تو پھر چکن اٹ کاری اندر چک کر لیتے ہیں مسالہ بھن رہا ہے کھڑکا ہڑکا اور ٹماتر بھین نرم ہو جائیں اس کے اندر میں دہی کے پانی میں ہی چکن ڈال جائے گی اس کے اندر میں ہی چکن ڈال جائے گی اس کو گلنے کا انجازار کریں گے گل کے پر جب گل جائے گا گوشت پھر اس کو بھون لیں گے ابھی میں اس کو ڈھک دوں گے لیکن دکھا کہ دکھا تو ماں چلیں جو چیک کر لے دیں چکن کا چکن کا جو تیل تھا وہ الگ ہو گیا ہے مسالہ الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پوٹاوہ دھنیا اور زیرا جو تھا گناوہ پوٹاوہ ہم Xin specifically میرا لیا لائکھ پوٹاوہ پوٹاوہ لائل مرچوں میں دلیا اتناکبرو کے مکسی میں تماما ہے چکن چلی ہانڈی بھی ریڈی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت خائل رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی ریسپی کے ساتھ ملیں گے اچھی ریسپی کے ساتھ